بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمین ڈزنس ٹی وی کی جنب سے آپ کو شامجید تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوگئے کوش آل ہوگئے اور اچھی لائک دار ہوگئے تو آج ایک اہم پوائنٹ تھا کیونکہ فوراً اپنے ملوکی طرف آئیں کہ لوگوں نے اسوال یہ کیا تھا کہ ہم دیری فارمین کریں کیسے کر سکتے ہیں تو میرا جواب یہی ہے اگر آپ دیری فارمین اچھے طریقے سے کریں گے تو یہ قیامت تک چلنے والا کاروبار ہے یہ ہزاروں سالوں تک یہ کاروبار ختم نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار کریں اور کس نہیں کسے کریں تو یہ ہزار سال میں بھی یہ کاروبار ختم کی آئیڈیا ہمارا نیچر دیسی ونڈے کا ہمارا ایک آئیڈیا آپ نے پاکستان میں پہلی دفعہ ہمارا یہ آئیڈیا کہ چین سسٹم آپ نے دیری فارمین کرنی ہے چین سسٹم دیری فارمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی ترتیب جب دیری فارمین کرنی ہے تو کام خرچے سے کیسے کریں اور زیادہ خرچے سے کیسے کریں تو اگر آپ ہمارے مشرے پہ جلیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا ایسا کاروبار ہے جو صدیوں میں بھی کام نہیں ہوگا کیونکہ ہزاروں سالوں سے لوگ دوز کا کاروبار کر رہے ہیں تو آئی تک یہ کام چاہ رہا ہے اور یہ زیادہ ہی زیادہ ہو رہا ہے تو تھوڑا تھا یہ پرابل میں شہاری چیزہ دوز کا ریٹ جب ہنال جن جیلا مہنگی ہوتے ہیں فراغ مہنگی ہوتی ہے فرسلیں مہنگی ہیں تو دوز کا ریٹ اس حساب سے نہیں بڑھتا تو اس لئے یہ فارمین کو نقصان ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات اہم سوال تھا یہ لوگ نے مجھے کیا تھا اس کے بارے میں ہی آپ کو حضرتا ہوں پہلا سوال یہ تھا اگر تو آپ بیس کلو دودھ دینے سے ملے جانور سے کم لائیں گے تو دیری فارمین نقصان دے آپ نے کم 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 زدہ کلو یہ ہم دے رہے ہیں اس میں دس گئہ یا پندرہ جوہر سے آپ نے سٹارڈ لے آپ نے آدمین دو جانور فید دیں دوز والے دو تالہ جانور فید دیں گے ان کی چین سٹم بنائیں گے اس کا پہلے بہنے آپ کو جواب یہ دیا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے بیس کلو کی کوئنٹٹی کو مقرر کرنا ہے بیس سے تیس کلو والی اگر گئے آپ لے کے آئیں گے کرواس تو وہ دودھ جالا دیتی ہے کیونکہ دودھ کے دوستوں کے پاس ہے آپ اس کی کلپلیشن کر رہے ہیں تو آپ کو سوئی پرافرڈ ہوگی اگر آپ پانچھے کلو والی دودھ جانت رہیں گے تو آپ کا فارم نقصان میں جائے گا تو اگر آپ بیس سے پتیس تیس کلو والی جانور لائے گے تو شہروں میں بھی یہ فارمنگ کامیاب ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ فارمنگ جو دکھوں میں لوگ کہتے تھے انگر چہرہ اپنا حصہ تھا آپ نے آر مہینے دو جانور لانے ہیتا تھا پچھلے جانور آپ نے ٹائم پیڈ گپن پر تین مہینے کے اندر آپ کا جانور پرگرنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا جانور تین مہینے کے اندر پرگرنٹ نہیں ہوتا تو وہ آگست ہوا مارا جائے گا جس وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین میں نے مسائل دی تھی اس کے علاوہ تو جانوروں کے بارے میں جو آپ نے پوچھا تھا وہ میں اس کا اپسان جواب دیا دیا ہے اور اس کو خراب کہہ دینی ہے تو تین کلو دودھ کے اوپر آپ نے ایک کلو ونڈا دینا ہوتا ہے چھے کلو دودھ کے اوپر آپ نے دو کلو ونڈا دینا ہوتا ہے اور جب نو کلو دودھ ہو جائے تو آپ نے اسی طرح اس کی قوانٹیٹی مقرد کر لی ہے کیونکہ جو لوگوں کے سوالوں کو جواب میں نے کپلیٹ اس میں اپنی ویڈیو پر اس کے دے رہا ہوں کہ بعض لوگ نہیں کوئی دنی ونڈے کا کیا بتایا ہے ہم نے ونڈا کیسے ڈالنا ہے نہیں ہم نے جانور کیسے لانے ہیں پہلے ہی میں نے آپ کو ایک ترتیب بتا دیا ہے کہ بیس کلو کم از کم دودھ ہونا چاہیے تو فارمنگ میں آپ تو لاؤس بھی نہیں جائیں گے تو یہ آپ اگرے جا کے خراب کا لوگوں نے پوچھا تھا جی خراب کیا دینی ہے تو خراب کا میں نے بتا دیا ہے جیسے ہی جانور کا دودھ کم ہوتا جاتا ہے اس کا ونڈا کم کر دی جاتا ہے پریگنٹ جانور کا ونڈا اور ہوتا ہے اور یہ جو دودھ بڑھنے والا ونڈا ہوتا ہے یہ اور ہوتا ہے جب اس طرح آپ کو خراب ڈالیں گے تو جانور کا نہ ہی دودھ کم ہوگا نہ ہی آپ کو لاؤس ہوگا کیونکہ جب آپ کو خراب مکمل دیں گے کیونکہ جانور جو تیس کرو دودھ ہوا لے نا آپ اس سے اندردہ لگا لیں نا جو ایک کٹا یا بچڑا دودھ کیوں جارہا کرتا ہے اس کو اتنی نرجی اور اتنی پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی جو جانور دودھ والے ہوتے ہیں آپ اس کے دودھ کے اندر سے دو ٹائم اتنی خراب لے رہے ہیں ماں کے بچے کو بھی ساتھ وہ خراب مل رہی ہوتی ہے وہ بھی لے رہا ہوتا ہے ساتھ اس کے اندر پروٹین نکل جاتی ہے کیلشیم اور جتنے ہی ویٹامن منرل بادنیاں وہ دودھ سے نکل جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے صبح والے دودھ کی خراب اس کو سیکٹر ٹائم صبح کی ڈالیں گے تو شام کو ڈالیں گے تو اس کو صبح ڈالیں گے تو صبح ڈالیں گے تو اس کو سبح ڈالیں گے تو یہ ایک کامیابی کا فانگی کامیابی کی زمانہ تھا اگلا بات اگر آپ اپنا اناج اپنی خراب جانوں کی سٹاپ نہیں کرتے تو آپ لاؤس میں جائیں گے آپ نے منڈابی سٹاپ ایک دیں آپ نے اس کے علاوہ سائلج سٹ سور کر کے رکھ لینا ہے توریس کے اوٹر کر کے پر جتنی اچھی خراب ڈالیں گے ساتھ بڑھنے کے اترا اچھا زلج بلے گا تو سٹاپ آپ نے کم بزگم تی مہینے چھے مہینے اور ایک سال کا سٹاپ ہوگا تو تب آپ دیری فارگن میں کامیاب ہوتاکتے ہیں یہ میڈ ٹیس میں دے رہا ہوں ریٹیل میں میں دوبارہ ویڈیو بناتا رہوں گا تو یہ بات اہم تھی کہ آپ نے اس طرح ان جانوروں کو آپ نے بہت سے بہت محول دینا ہے اور جب گرمی آئے تو مح بول ہوادار ہو سردیوں میں آپ جانور کور رکھ رہے ہیں سردی سے بچانے جانور خواہ اچھے دیری اس جانور کو سردی نہیں لگے گی تو ایک پوائنٹ یہ ہے آپ نے ڈاکٹر کے خرچے کو کم ستم رکھنا ہے یہ اگلا پوائنٹ ہمارا ہے ڈاکٹر کا جو خرچہ ہے وہ بہت خرچہ فارم میں بوجھ بڑھا دیتے ہیں تو اس سے فارم بھی لاز میں جاتا ہے وہ جانور کو پریگنن نہیں ہونے دیتا وہ ایسے ایسے آپ کو وہ ایکسپائر وہ جو سیمن ویر رکھ کے دے جاتے ہیں تو بڑے فارم میں نے دیکھتے جو ایسے تباہ ہو گئے ہیں تو اگر تین تین چار چار سال جب آپ کی جانور پریگرنٹ نہیں ہوگی وہ دوسری دیتے ہیں تو کیا آپ نے لیٹا ہے وہاں سے تو اگلی بات یہ ہے کہ لیبر کا خرچہ کم کر لیں جب آپ لیبر کا خرچہ کم کر لیں گے تو وہ اسی صورت ہوگا جب آپ کے پاس ونڈا اور سٹاک ناج موجود ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ملے گا آپ فائدہ لیں گے تو آپ کا کیا ہوگا کہ ایک آدمی بھی بیس جانور پچھ اور ملکی کی مشین نے مشین سے آج بیسوں والی مشین بھی پاکستان میں نے لگی ہے دوسری ایک بندہ وہ ساری بیس پچھا جانوں کی چوہی کرے گا تو یہ پوائنٹ میں نے بتا دیتے ہیں دیری فارمنگ ہزاروں سالوں میں یہ پہلے بھی کام چلتا ہے آگے بھی چلے گا یہ جو دودھ والا کاروبار ہیں کبھی مقب نہیں ہوگا نیچرل ڈسی ونڈے کی جنب سے اور فارمنگ جنب سے خدا حافظ پاکستان زندہ ہوا